رسول اللہ نے فرمایا تھا ایک وقت آئے گا میری امت میں لوگ تین حاج کریں گے تجارتی حاج ہوگا تفریحی حاج ہوگا اور تشہیری حاج ہوگا کچھ حاجی کہلانے کے لیے حاج کریں گے کچھ وہاں سے سامان خریدنے کے لیے گولڈ لینے کے لیے جائیں گے اور کچھ وہاں ایش کے ہوتلوں کے لذت اٹھانے کے لیے سپرسٹار ہوتلوں کے اندر بیٹھنے کے لیے جائیں گے وہاں سے سیلفیاں بنا کے بھیجیں گے کہ ابھی ہم مکہ ٹاور میں بیٹھے ہوئے ہیں مکہ ٹاور جو کعبہ سے بھی سو میٹر اوپر بنایا ہے جہاں سے کعبہ ایک نکتے کے اوپر ہے وہاں پر اوپر چڑھ کر کعبہ کی توہین کی جگہ پر چڑھ کر توہین کر کے وہاں سے سیلفیاں اتارو کہ مکہ ٹاور میں حاج کر کے آئے ہیں خدا ون تبارک و تعالی نے جو بلائے تھا ابراہیمی حاج کے لیے بلائے تھا ابراہیمی حاج نہیں کیا آپ نے سیہونی حاج میں بدل گیا تمہارا حاج اس سال خطبہ جو عرفہ میں ہوا نوزل حجہ کو ایک سیہونی مولوی نے جس کو سلفی بھی لانت کرتے ہیں اس نے خطبہ دیا بن سلمان نے اس کو خطیب بنایا کیوں کہ انقریب بائیڈن نے مدینہ کا دورہ کرنا ہے سعودیہ کا دورہ کرنا ہے اور خصوصیت کے ساتھ مدینہ منورہ اس نے جانا ہے مدینہ منورہ بلکل تیار ہے اور اس کے ساتھ اسرائیلی سیہونی وفد نے آنا ہے اور عرب اور معایدہ ابراہیمی جس کا نام رکھا گیا ہے عربوں میں اور یہدیوں میں اور سیہونیوں میں جن کا قرآن نے کہا ہے یہ کبھی بھی آپ سے راضی نہیں ہوں گے دوست نہیں ہے تمہارے ان کے ساتھ دوستی کا نام معایدہ ابراہیمی رکھا گیا ہے اور سیہونی خطیب کو لاکر مسلمانوں کا امام بنا کر اس سے خطبہ دلوایا گیا ہے یہ علامت ہے جو کچھ آگے ہونے والا ہے پہلے قبلہ اول پہ خاموش بیٹھے ہو اب کعبہ کو بچاؤ کہاں ہیں وہ مدافعین حرم کہ ہم حرمین کی بچانے کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہیں کدھر ہے جان آپ کی اب بچو نہ حرمین کو آ کر ان سیہونیوں سے اب بچو ان کو یلغان سے حرمین انہوں نے نام رکھا ہوا تھا ریالوں کا حرمین نام رکھا ہوا تھا وہاں کے عیاشیوں کا اس کی دفاع کے لیے تیار ہیں لیکن مقدسات کے لیے تیار نہیں ہیں اسوہِ ابراہیمی رائحل ہے